جے ہن دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورڈ لندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سواستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹیس ڈیویٹ جس میں کیسے اب پاکستان نے ایک اور سال چلی ہے جس میں یوکرین اور رسیہ کے بیچ میں آنے کی کوشش کی ہے کیونکہ صاف صاف ان کی منصہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی حالی میں چائنہ نے جب سے لات ماری ہے پاکستان کے پردان منطری مران خان کو جب سے یہ بھیک مانگنے کے لیے ایک نئی نئی دکان دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہیں نے کہیں اب رسیہ کے پاس اور رسیہ کے پاس کٹورا لے کے جانے کی کوشش اور رسیہ کو پانی مارنے کی کوشش عمران خان کافی دنوں سے کر رہا ہے تو دوستو اسی پہ یہ ڈیویٹ ہے کیسے ہی اس پر عمران خان نے بلوک بلوک میں پورے ویسو کو برنڈنے کی کوشش کی جبکہ کوئی بھی دیس نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اب یہ کیسے کیسے جا کے عمران خان پھر سے رسیہ کی گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پتہ نہیں ہے عمران خان کو جیسے چائنا نے لات ماری ہے ویسے کی ویسے رسیا بھی لات مار دیں کیونکہ آج کل ان کی میڈیا میں بھی صرف اور صرف چرچہ ہوتا ہے تو چین کو چھوڑ کے صرف اور صرف پوتین اور رسیا کا ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو کئی نے کئی ان کی لیگیسی اور ان کی بیڈ گورننس کا نتیجہ پاکستان کے عوام کو کیسے بھگتنا پڑ رہا ہے تو دوستو ان کی میڈیا سے ساپ جلک رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس مددے پہ ان کو ڈسکرشن کرنی چاہیے اور کس مددے پہ یہ بحث کر رہے ہیں تو دوستو دیکھئے ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پتی کے لیے ضرور دیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جے ہنگ بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو اگر پاکستان اس پہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا انڈونیشیا بھی کھڑا ہوا ہے اور بھی بعض مسلم موالک کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان عالم اسلام کی رائے امہ کا لیڈر ہوگا انشاءاللہ لیکن حرون صاحب پیوٹن کے دورے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے پہلے عمران خان صاحب جائیں گے پھر وہاں سے وہ پیوٹن کو دعوت دیں گے وہ پاکستان آئیں گے ایسے میں جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحقام ہے اپوزیشن سڑکوں پر نکلنے کو تیار بیٹھی ہے تو پھر یہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں یہ ہمیشہ سے ہماری حکومتوں کا بھی بطیرہ یہی رہا ہے جو ان کا ہے ناسم جی کا اور اپوزیشن کا بطیرہ بھی یہی رہا ہے لیکن پاکستان بہت اہم ہے پاکستان کے بغیر سنٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا پاکستان اور افغانستان کے بغیر سنٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا اور افغانستان سے اگر کوئی بات کر سکتا ہے تھوڑی بہت اول تو وہ بہت ریجڈ لوگ ہیں جندی لوگ ہیں تو پاکستان نہیں کر سکتا ہے وہ پاکستان کی اہمیت نہیں کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو وزیراسیم امنان خان صاحب نے دابر دی تھی اور وہ پاکستان کی ایک روزہ دورے پر آئے حکومت کے بڑے ایسے کامیابی تو ہے دیکھیں ایک ایسا آدمی جس کی آمدن ایک ملک کے برابر ہے اور جس میں دنیا میں ایک انقلاب ارپا کیا ہے اس نے اور ایک دوسرے وہ جو صاحب تھے نام میریزین سے اتر گیا جو پچھلے برس پوت ہو گیا دنیا میں ایک انقلاب ارپا کیا ہے اوٹ آف دا باکس جو لوگ سوچتے ہیں دونوں کالیج ڈراؤپس ہیں یعنی دونوں کی تعلیم نہیں مکمل ہوئی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل چیز تخلیقی انداز فکر ہے بلکل تو کامیابی تو ان کی ہے وہ آئے اور آپ ان کی باڈی لینگوی دیکھیں کہ وہ کس توجہ سے خان صاحب کی بات سن رہے ہیں خان صاحب تو آپ کو بتا ہے نا ویسے بھی والد صاحب کی طرح گفتگو کرتے ہیں جو بھی آدمی ہو تو اس کے چیز جان بن جاتے ہیں بلکل آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑی تنقید اپوزیشن نے کی ہے وہ کہتی ہیں کہ غیر ملکی مہمان کو اپنے سامنے اس طرح سے بٹھانا ہے یہ تقبر کی علامت ہے کہ عمران خان صاحب نے کیسے ٹوئٹ کیا ہم نے غیر ملکی مہمان کو اس میں تقبر کی بات نہیں ہے فطری اندازیں بکھ رہے ہیں ہم تو ان کے بے تقلب دوست ہیں تو ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات کرتے تھے ہم بھی ویسے یہی کرتے تھے کہ غیران صاحب کوئی ڈرائی فروڈ نہیں مانگوایا کوئی چاہے نہیں مانگوایا کچھ نہیں کیا ادب اعتماد کے والد صاحب کیا خبر ہے طلال صاحب دعویٰ کر رہے ہیں جہانگیر ترین اور ان کا گروپ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں ٹکٹ مانگ رہے ہیں نہیں وہ طلال صاحب کا دعویٰ درست نہیں ہے اچھا وہ اپنی شراط پہ سمجھوتا کریں گے اگر کریں گے لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کی تفصیل میں میں بالکل نہیں جاؤں گا اچھا چلے چلے ٹھیک ہے روس کے دورے پہ بھی حارون صاحب وزیراعظم پاکستان جا رہے ہیں چوبیس فروری کو کیا لائیں گے پاکستان کے لیے وہاں سے ایک میجر پوششن یہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے کیا ہے دیکھیں یہ سوال یہ نہیں کیا لائیں گے یعنی بجائے خود چین اور روس کی اہمیت اور ان کا باہم باز انٹرنیشنل ایشیوز پہ یعنی پرسیپشنز پہ متفق ہو جانا یہ بجائے خود بہت بڑا واقع ہے چین اور روس کے متحد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے یعنی کل اگر وہ کہہ دیں کہ ہم ڈالر کو کرنسی نہیں مانتے انٹرنیشنل کرنسی مثلا بہت چینیوں نے تو کچھ شروع کر دیا یورو میں اور بعض ملکوں سے ان کی لوکل کرنسی میں تو ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا جو امریکہ کی بالتری ہے ان کی مالی احسیت کی چار چیزیں ہیں ان کی مالی احسیت کی ان کی کمیونکیشن میں دنیا بر میں جو غلبہ ہے ان کے جو مالیاتی ادارے ہیں تو وہ جب ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا بدل جائے گی بدل نہیں جائے گی یکسر بدل جائے گی بالکل تبدیل ہو جائے گی دنیا دنیا تبدیلی کے دانے پر کھڑی ہے ہمارا اشرافیہ جو ہے نا وہ دو تین سو سال پیچھے اس میں ہوتی ہے اس کا اندازہ فکر ہوتا ہے چونکہ جاگردار ہیں اسمبلی میں زیادہ تر اور جو سرندکار ہیں وہ بھی تقریباً جاگردارہ نہیں ذہنیت کے عمل ہیں لوگ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا بدل رہی ہے خان صاحب نے حکومت تو کیا کی کہ ان کو اردگرد جو ان کا مشیر ہیں بلکل ہی ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں لیکن ان کو اس کا یہ ادراک ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے ساتھ بدلنا پڑے گا ہر ایک کو بدلنا پڑتا ہے اپوزیشن کتنی بڑی رکاوٹ ہر ایک کو بدلنا پڑتا ہے یہ نہیں جب نظر کی اینک نہیں تھی تو پھر لوگ کیا کرتے تھے مجھوری تھی نا کچھ بھی نہیں پھر ایک دن نظر کی اینک بن گئی سباری کی نویت بدل گئی بشمار چیزیں بدل گئی پنسلین ایجاد ہو گئی اور بہت چیزیں تو وائز آدمی وہ دانہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے یعنی اخلاقی تقاضے تو ہمیشہ بھی رہتے ہیں روز عزل سے چالیس ہزار سال سے ایک انداز ہے انترپولوجس کا جو بنی نو انسان کی تاریخ پر جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ بنیادی اخلاقی تقاضے تو بھی رہتے لیں کہ دنیا بدل جاتی ہے مثلاً اب آپ نے جانا ہے کراچی تو ظاہر ہے آپ جہاز پر جائیں گے اگر آپ ٹرینر پر جائیں گے تو آپ کو راول پنڈی سے اسلام آباز سے چھوٹیس گھنٹے لگیں گے تو وہ ہمارے جو اشرافیہ سو کال جس کو اب مرہوم عبدالقادر حسن صاحب بدماشیہ کہتے تھے اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا کہ دنیا بدل رہی ہے ٹھیک ہے بدل گئی ہے بدل نہیں رہی بدل گئی ہے آشا ٹھیک ہے لیکن حارن صاحب یہ سوال شاید اس سے تھوڑا irrelevant آپ کو محسوس ہو مگر یہی ایک پوائنٹ پاکستان کے اوپر دیگر عرب ممالک اٹھاتے ہیں اسرائیل کو لے کر کہ دنیا بدل رہی ہے پاکستان کو بھی خود کو بدلنا ہوگا یہ ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے ترکی کے ساتھ تعلقات یوئی اور سعودی عرب لیکن یہ ہے کہ جھوڑ کو سچ نہیں مانا جا سکتا سرخ کو سفید نہیں مانا جا سکتا نیلے کو تو وہ اپنا ان سے بتیرہ کہا جا کے ان کے خیدوں سے میں بھی حاضر ہوا تھا کہ جنابے والا یہ نہ کریں اس کو محمود شام صاحب تھے کچھ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہی نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو بتا ان کا بھی ایک مزاہش ہے تھا وہ دورہ بھی ان کا ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی مجھے یہ بتائیے حارون صاحب ٹائم گین پوزیشن میں کون ہے اپوزیشن میں یا پھر حکومت ہے کیونکہ پنجاب کے الیکشنز آ رہے ہیں کیا پی کے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے باقیہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے یعنی دونوں کی جو پالیسیاں اور اپروچ ہے جو انداز فکر ہے وہ حالات کے اور دانائی کے تقاضوں کا مطابق نہیں ہے تو میں تو آپ سے کل بھی ارز کیا تھا کہ مجھے تو یہ کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے یعنی جب آپ دانائی سے فیصلہ نہیں کریں گے جب آپ کو مطلب ایک باوچی سے آپ کہتے ہیں کہ کھانا پکاتے ہیں اب وہ اس میں جتنے تقاضے ہیں پیاز براؤن کرنا ہے پھر اس میں یہ کرنا ہے پھر درک ڈالنا پھر ان ساری چیزوں سے نراف کر رہا ہے تو نیچیزیں کیا نکلے گا وہ برطرف ہوگا اور کیا ہوگا اس درولے کہیں گا بھائی صاحب آپ جائیں آپ کو دکھانا پکانا آتا ہے یہ حالات کے تقاضوں کو نہ عمران خواہ صاحب سمجھ رہے ہیں نہ پوزیشن سمجھ رہی ہے تو مجھے اس میں رتی برابر شبہ نہیں ہے کہ نہیں لیڈرشپ آئے گی اب وہ دو سال لگیں گے پانچ سال لگیں گے سات سال میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ پاک جانتے ہیں بندے تو نہیں جانتے ہیں بلکل لیکن شاہ صاحب سے بھی کچھ در پہلے یہی ڈیبیٹ ہوڑی تھا حرون صاحب کہ اس حکومت کو اگر آپ چلتا کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے اس کا تو کوئی حاصل ہی نہیں تو پھر ملک چلے کا کیسے نہیں ملک کیسے چلتا رہے گا پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے چلتا رہے گا یعنی اگر آپ ان کو بھی دیتے ہیں نہ مہنگائی کم ہوگی نہ منوامان بہتر ہوگا نہ اندلیہ بہتر ہوگی نہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ملک کو جوڑنے والی واحد قوت یعنی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بلندرز بہت ہیں بہت بڑے غلط ہی میں نہیں کہہ رہا بلندرز کہہ رہا ہوں بہت بلندرز ہیں ملک کو جوڑنے والی واحد قوت ہے اس کو گالی دے رہے ہیں گالی بھی دے رہے ہیں غیر ملکیوں کے لہجے میں تو ان کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے اور شاید انہیں کی ایما کے اوپر یہ سب کام ہو رہا ہے ایما پر یا مطلب ان کے مطابق جو بھی آپ کہہ لیں اب یہ تو اندازے کی بات ہے ہمارے پاس معلومات تو نہیں ہیں تو وہ اگر آ جائیں گے تو وہ کیا کر لیں گے یہ تو تین چار پانچ سال تو ہمیں مشکل میں گزار رہی ہیں اس کے بعد آراد ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے کہ پاکستان کی زراد کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اپنا مادنیات کا بہت زیادہ ہے ویسے اوورال انڈسٹری بڑی انڈسٹری ٹھیک کام کر رہی ہے تو وہ ٹھیک تو چیزیں ہو جائیں گی لكن it will take time ٹھیک ہے حارون صاحب اگلا مہینہ ہے مارچ کا چھے مارچ کو جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اسلامباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی داخل ہو جائے گی اسلامباد میں وہ کہتے ہیں مارچ کا مہینہ اتنا اہم ہے کہ وہ تیہ کر دے گا وزیراعات میں پاکستان کو رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ لانگ مارچ ہے جو کہ ایک جانون سوال ہے میں بارہا جو آپ دے چکا ہوں کہ گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا کہاں سے لوگ آئیں گے وہ جو انٹینئر سن سے لوگ آئیں گے وہ تو ہزار رپیر روزانہ کے خرچ پہ آئیں گے اب وہ دس ہزار لیں بیس ہزار رپیر لیں تو اندازہ لگا لیں کیونکہ وہ تو اپنی دنیا میں گم ہیں صدیوں سے ایک عجمی تصور وہ پچیس سے کوئی پینتیس ہزار آدمی دو سو کے قریب ایک سو بیس مزار ہیں وہ سارا سال ان مزاروں پہ کھانا کھاتے ہیں وہیں سوتے ہیں سندھ بڑا آمن پسند ہے بڑا خوش اخلاق ہے بڑا مہمان نواز ہے لیکن دیہی سندھ پولٹیکس میں کوئی مرکزی کردار کبھی ازار نہیں کرتا چھیک ہے لیکن حارون صاحب کیا آپ کا قائل ہیں اس بات کے یا متفق ہیں کہ عوام ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ عوام تو تنگ ہیں ایدھر سے پنجاب سے نو نہیں نکلیں گے نو نہیں نکلیں گے